یہاں پر عمران ملک صاحب اب یہ بڑا کلیر ہمارے سامنے ہے کہ جو آرمی ایکٹ امینمنٹ ہے بل اس پہ تو تمام اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بڑا سات نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے شورنس بھی دے دی گئی بٹ یہ جو نیب امینمنٹ بل ہے یا نیب آرڈننس بل ہے اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہی ہمیں جو جمہوریت کے نام پر اتفاق رائے کے فارمیلے کی بات ہوتی نظر آ رہی ہے کیا یہ فارمیلہ اس بل کے لیے یا اس آرڈننس کے لیے بھی اپلائے ہوگا میرے خیال میں تو اونرس اف رسپونسیبیلیٹی لائز بھی گورنمنٹ اور ابھی چونکہ یہ ایک بہت کشائند پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے آرمی چیف کے ایکٹینشن کے بل کے بارے میں تو میرے خیال میں نیب it must continue اور یہ نیب کا جو امینمنٹ بل ہے اس کے اندر بھی دونوں جو گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو مل بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر آگرف چلنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ جو اپوزیشن پارٹیز کی ایک بات کافی مناسب ہے کہ اس کو ایک بل کی صورت میں لائے پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے اوپر بحث ہو اور اپوزیشن کے پوائنٹس جو ہیں جو کہ سب کو قابل قبول ہوں ان کو اس بل کے اندر شامل کیا جائے اور اس کو ایک مکمل طور پر نیشنل قسم کا ایک بل بنا کر ایک قانون کی شکل میں پارلیمنٹ اس کو پاس کرے تو میرے خیال میں یہ ہونا لازمی ہے تاکہ ایک consensus اور ایک unity آئے ہماری قوم کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے اب ایک بہت ہی بہت ہی ایک critical balance create کرنا پڑے گا جس کے اندر accountability بھی چلے